بتائی کتے ہمارے بھائی ایسے ہیں کہ جو اللہ والوں کو مانتے ہیں ہم بھی اللہ والوں کو مانتے ہیں لیکن آپ دیکھیں گے کہ وہ کسی اللہ والے کی قبر پر جاتے ہیں والے وہاں پہ گوشت کھا کے نہیں جا سکتے ہیں وہاں پہ گوشت کھا کے نہیں جا سکتے ہیں تو اتنے دن پہلے سے تم کو گوشت کھانا منہ چالیس دن دس دن بیس دن اور بغیر گوشت کھائے ہی ان کی درگاہ پہ جا سکتے ہیں اب بتائیے اللہ کی حلال کیوی چیز کو آدمی حرام ایسے کتنی مثالیں میں دے سکتا اللہ والوں کو ہم کو ماننا چاہیے ان کا احترام کرنا چاہیے کتاب و سنت کے مطابق ان کی تعلیمات کو تسلیم کرنا چاہیے ان کی بے حرمتی نہیں کرنا چاہیے ہاں اللہ والوں سے مراد میری یہ نہیں کہ جو لوگ چرز گانجا پیتے رہے ہیں وہ نہیں واقعی اللہ والے ہیں یہ غلط فہمی لوگوں میں ہیں کہ اہل حدیث اللہ والوں کو نہیں مانتے ایسا نہیں ہے اہل حدیث اللہ والوں کو مانتے کیونکہ اہل حدیث کے سامنے قرآن کی آیت ہے کتنے لوگ جو اللہ والوں کو مانتے ان سے پوچھو اللہ والوں کو کیوں مانتے کیا بنیاد ہیں نہیں معلوم اہل حدیث کو معلوم ہے خبردار اللہ کے اولیاء ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے قیامت کے دن لیکن پبلک یہیں رک جاتی ہے اہل حدیث تھوڑا ایک قدم آگے جاتا ہے وہ صرف اللہ والوں کے ساتھ کیا ہوگا قیامت کے دن صرف اس پہ رکتا نہیں وہ آگے بڑھ کے اور بھی بات پڑھتا ہے جو قرآن میں لکھی ہوئی ہے اللَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ یہ ولی وہ ہیں جو ایمان والے تھے اور تقویٰ کا احتمام کرنے والے تھے جن کی زندگی میں صحیح عقیدہ تھا اور جن کی زندگی میں گناہوں سے بچنے کا احتمام تھا لہٰذا اہلِ حدیث کے نزدیک جو آدمی چرز گانجا پیتا ہے گالی دیتا ہے ننگا رہتا ہے اور اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے عورتوں کو چھوٹا ہے اور بہت ساری خرافات کرتا ہے اہلِ حدیث کے نزدیک ایسا آدمی ولی نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ اللہ رب العالمین اپنے ولی کو حرام کام کروائیں نہیں ہوگا ایسا وہ نبی کے طریقے پر چلنے والا ہوتا ہے وہ قرآن کی آیات کا پاس و لحاظ کرنے والا ہوتا ہے تو اب دیکھیں